اگر آپ کے پاس بھی پچیس ہزار روپے کا پرائز باؤنڈ ہے تو ایک بار یہ لازمی سنیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں وہ فراد جن کے گھروں میں پچیس ہزار روپے کے پرائز باؤنڈ رکھے ہیں ان حضرات کے لیے وزارت خزانہ نے ایک اہم ترین فیصلہ کیا ہے تبصیلات کے مطابق وزارت خزانہ کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق پچیس ہزار کے نئے پرائز باؤنڈ کی فروخت پر فوری پابندی آئیت کر دی گئی ہے اس مالیت کے باؤنڈ کو ڈیفینس سیونگ یا سپیشل سیونگ سرٹیفیکیٹس میں تبدیل کروایا جا سکتا ہے باؤنڈ پر پابندی کا اطلاق 31 مئی 2021 سے ہوگا یعنی اس تاریخ کے بعد سے پچیس ہزار کا پرائز باؤنڈ نہ قابل استعمال ہوگا وہ افراد جن کے پاس یہ پرائز باؤنڈ موجود ہے وہ نیشنل بینک سٹیٹ بینک سمیت پانچ بینکوں کی سولہ مرانچوں سے باؤنڈ کو تبدیل کروا سکتے ہیں باؤنڈ کیش کروانے والا ہر فرد خود اپنے ذاتی اکاؤنڈ میں رقم منتقل کروا سکے گا تہم انامی رقم کے لیے پرائز باؤنڈ شنافتی کارٹ کی کوپی کے ساتھ سٹیٹ بینک میں جمع کروانا ہوگا انامی رقم میں پہلے دو انام تین تین کروڑ روپے کے رکھے گئے ہیں دوسرے نمبر پر ایک کروڑ کے پانچ انام ہیں جبکہ تیسرے نمبر پر تین لاک کے سات سو انامات ہیں موسیقی